اسک مفتی تارک مسعود تو میں ہر سو ڈالر پر ایک ڈالر کمیشن لیتا ہوں جو کبھی لیرہ کے حساب سے دیتے ہیں اور کبھی ڈالر کے حساب سے اس طرح وہاں افغانی اور پاکستانی کبھی روپیے میں پیسے دیتے ہیں اور کبھی ڈالر میں کیا یہ سود ہوگا یا نہیں نعمت اللہ صاحب استمبول سے نعمت اللہ صاحب یہ سود بھی نہیں ہے اور یہ رقم آپ کے لئے حرام بھی نہیں ہے کیونکہ پیسے ٹرانسفر کرنے کا کمیشن لے رہے ہیں لیکن یہ کام اللیگل ہے جہاں تک مجھے معلومات ہے تو اللیگل ہونے کی وجہ سے گناہ آپ کو ہو سکتا ہے باقی یہ سود میں داخل لیں گے کیا طلاق کی خواہش سے طلاق ہو جائے گی میں نے نکاح کیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہے میں نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے تمہیں چھوڑ دوں تاکہ تمہارے بھائی کو تکلیف ہو کیا اس سے طلاق ہو گئی اگر ہو گئی ہے تو کتنی اور کیا تجدید نکاح کرنا ضروری ہے محمد عادل برازیل سے محمد عادل صاحب اس سے طلاق نہیں ہوئی ہے طلاق تو دینے سے ہوگی نا خواہش ظاہر کرنے سے تھوڑی ہوگی ایسے تو پھر روٹی کی خواہش سے روٹی پیٹ بھر جانا چاہیے آپ کا شادی کی خواہش سے شادی ہو جانا چاہیے بچے کی خواہش سے بچہ ہو جانا چاہیے تو جیسے یہ ساری چیزیں خواہش سے نہیں ہوتی تو اسی طرح طلاق بھی محض خواہش ظاہر کرنے سے نہیں ہوتی دینے سے ہوتی ہے البتہ جو آپ کا مقصد تھا اپنے سالے کو تکلیف دینا وہ تکلیف ان کو ہو گئی ہوگی جو بہت غلط کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابودعوت کی حدیث ہے سب سے زیادہ قابل احترام وہ شخص ہے جس کی بیٹی یا بہن آپ کے نکاح میں ہے تو آپ کو چاہیے اپنے سالے کا اپنے برادر نسبتی کا آپ اور برادر ان لاؤ کا آپ احترام کریں اکرام کریں ان کو تکلیف نہ پہنچائیں بہت سواب ملے گا آپ کو انشاءاللہ اور ویسے بھی اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنی بیوی کا کیوں بڑا غرق کر رہے ہیں یہ بھی تو غلط بات ہے نا دشمنی اس سے تو بیوی پہ تو نہیں نکالنی چاہیے نا دشمنی بھیق مانگنا غیر قانونی ہو تو بھیق دینا کیسا ہے یہاں یو اے ای گورنمنٹ نے بھیکاریوں کے لیے بھیق مانگنا غیر قانونی قرار دے دیا ہے پھر بھی یہاں کچھ لوگ پاکستان بنگلہ دیش سیریا وغیرے سے آ کر بھیق مانگتے ہیں کیا ان کو پیسے دے سکتا ہوں یا نہیں ارسلان صاحب دبائی سے میں بھی دبائی کیا ہوں وہاں بڑے بڑے فراڈی ملیں بھیکاریوں کے نام پہ لیول ہوتا ہے بھیکاریوں کا لیکن بہت پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس تو مجھے نہیں پتا آپ کو جو بھیکاری ملتے ہیں وہ واقعی مجبور ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے کوئی اگر سو فیصد مجبور ہے جس کا یہ ثابت ہو جائے تو پھر اس کو بھیق دینا بالکل جائز ہے لیکن دبائی میں بہت مشکل ہے کہ ایسا کوئی ہو اس لیے آپ وہیں کے علماء سے یہ مسئلہ پوچھیں تو زیادہ بہتر ہے اور اللیگل بھی ہے تو ظاہر ہے دبائی گورنمنٹ نے کچھ سوچ سمجھ کے قانون بنایا ہوگا تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ ان لوگوں سے پوچھیں جو وہاں کے دبائی ہی کے کوئی عالم ہو اور وہ وہاں کے حالات کو یہاں سے بہتر جانتے ہوں تو ان سے پوچھیں کہ گورنمنٹ نے کیوں پابندی لگائی اس میں کیا حکمتیں ہیں تو وہ زیادہ اچھا جواب دے سکتے ہیں